اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَعَفْشِرِ الزَّمْبِ وَقَابِلِ طَوْبِ نَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عزیز طلباء وطالبات آپ کو جامعہ لیڈز میں داخلے پر مبارک بات دیتا ہوں اور خوش آمدیب بھی کہتا ہوں آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ ابتدائی طور پر تو تعارفی لیکچر ہے اور خاص طور پر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک ایچ اولوی کی حسیت سے آپ کو کچھ ایسے معاملات کے بارے میں آگاہ کروں کہ جن کو آپ اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے درجات بھی لیں گے اچھے نمبر مارکس حاصل کریں گے اور سی جی پی آپ کا اچھا بنے گا تاکہ آپ آگے پی ایچ ڈی میں داخلہ آسانی سے آپ کو مل جائے اس لیے کہ ایم فیل میں جب داخلہ ہوتا ہے تو تعداد زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ اتنا مقابلہ نہیں ہوتا لیکن پی ایچ ڈی میں چونکہ آپ کا داخلہ ہونا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کرتے ہیں جس بھی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کریں گے تو وہاں آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا دیکھئے آپ اس یونیورسٹی میں آئے ہیں ہم آپ کو خشاندید کہتے ہیں اور خاص طور پر شعبہ علوم اسلامیہ والعربیہ جو ہے وہ آپ کو خشاندید کہتا ہے آپ نے ایک سبجیکٹ جو مجھ سے پڑھنا ہے وہ ابلاغ اللہ العربیہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن دوسرا جو سبجیکٹ مجھ سے پڑھنا ہے وہ ہے علوم القرآن یہ مضمون جو ہے اس کے بارے میں میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن وہ چیزیں جو بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور آپ کے لئے ان کا جاننا بہت ضروری ہے وہ آپ سمجھ لیجئے سن لیجئے اور اگر کوئی سوالات ہوں تو میرا واتس آپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ میسج کر کے مجھ سے وہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں آپ کا ہر مضمون جو ہے وہ سو نمبر کا ہے اور اس سو نمبر کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں سے تیس نمبر جو ہے وہ مدرم انتحان میں ہوتے ہیں یعنی تقریباً پانچ یا چھے پیرڈ پڑھنے کے بعد آپ کو تیس مارکس تیس نمبر کا انتحان دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو فائنل انتحان ہے وہ چالیس نمبر کا اور یہ جو چالیس نمبر کا انتحان ہے یہ آپ کا وہ مدرم جو آپ نے کورس پڑھا تھا وہ بھی اور اس کے بعد جو آپ نے کورس پڑھا ہے یعنی آپ کو ہر مضمون میں ہر پروفیسر نے اس کی آؤٹ لائن اور اس کا سلیبس جو ہے وہ لکھوا دیا ہوگا اور میں بھی عربی کا جو سلیبس ہے وہ اور یہ علوم قرآن کا سلیبس جو ہے وہ میں آپ کو بھیجوا رہا ہوں اس سلیبس کے مطابق ہم نے موضوعات کو لینا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے تیس نمبر میٹرم میں ہو گئے اور چالیس نمبر جو ہیں وہ فائنل میں ہو گئے تو اس طرح یہ ستر نمبر ہوگا باقی رہ گئے تیس نمبر یہ تیس مارکس جو ہیں یہ اس کی تقسیم آپ اچھی طرح یوں سمجھئے اس میں سے دس نمبر جو ہیں وہ پریزنٹیشن کے ہیں پریزنٹیشن کیا چیز ہے ہر استاد آپ کو کچھ اسائنمنٹ دیتا ہے اور فائنل امتحان سے پہلے آپ کو اپنی ہی کلاس میں وہ جو اسائنمنٹ آپ کو استاد نے پروفیسر نے دی ہے اس کے اوپر آپ نے گستگو کرنی ہے اور پھر آپ کے ہم کلاس ہم جماعت آپ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں پروفیسر بھی آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے تو آپ کو یہ دس نمبر جو ہیں آپ یوں سمجھئے کہ اگر آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں اچھی تیاری کر کے آتے ہیں اور اپنے اس جو پیش کردہ یہ جو سبجیکٹ ہے جو اسائنمنٹ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں تو آپ کو دس میں سے دس نمبر بھی پروفیسر دے سکتا ہے گویا کہ یہ دس نمبر آپ کی اپنی جیب میں ہیں اگر آپ کی پریزنٹیشن نہ ہوئی یا آپ نے پریزنٹیشن نہ دی تو گویا کہ آپ کی یہ دس نمبر چلے گا دس نمبر آپ کی حاضری کے ہیں تینڈنس کے ہیں آپ نے جتنے بھی یہ اپلوڈ کیے ہوئے یہ لیکچرز ہیں جو تین سبجیکٹس آپ کو اس پہلے سمسٹر میں پڑھائے جائیں گے جس میں ایک علوم قرآن ہے جو میں نے پڑھانا ہے اور ایک ابلاغ اللغ العربیہ ہے وہ بھی میں نے پڑھانا ہے اور ایک اصول تحقیق ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد انور سب پڑھائیں گے تو اس طرح ہم تین جو مضامین ہیں وہ آپ فس سمسٹر میں پڑھیں گے اسی طرح آپ نے جو دس نمبر ہیں وہ آپ کی حاضری کے ہیں حاضری کہاں سے لگے گی آپ جب اپنے اورٹرل پر یہ اپ لوڈڈ یا وہاں بھیجے گئے یہ لیکچرز آپ سنیں گے تو آپ کی حاضری خود بخود لگے گی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد یا یہ کرونا کی وبا جب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ انورسٹری آئیں گے اور ایک پیرڈ آپ ہفتے کو پڑھیں گے اور وہ ہے شام پانچ بجے سے آٹھ بجے تک تین گھنٹے کا ایک مضمون پڑھیں گے اور اتوار کو دو مضمون پڑھیں گے یعنی صبح اتوار کو نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک ایک مضمون پڑھیں گے اور پھر بیچ میں ایک وقفہ آئے گا بریک آئے گی اور پھر آپ چار بجے تک جو ہے وہ آپ دوسرا مضمون پڑھیں گے تو اس طرح آپ نے ہفتے میں تین پیریڈ پڑھنے ہیں اور دیکھئے کہ میں بتا رہا تھا کہ دس نمبر آپ کے پرزنٹیشن کی ہو گئے جو آپ نے اسائنمنٹ کلاس کے سامنے پیش کیے اور وہ آپ کے اپنی گویا کے جیب میں آپ پرزنٹیشن اچھی دے دیں گے پور ایک نمبر مل سکتے ہیں دس نمبر آپ کی حاضری کے ہیں آپ نے سارے لیکچر سنے ہیں اس سے حاضری لگ گئی ہے یا یہ ہے کہ نمزان کے بعد جب آپ خود یونیورسٹی آئیں گے تو اس وقت پروفیسر وہاں اور پروفیسر اپنی آپ کی حاضری لگائے گا تو حاضرییں گل لی جائیں گی فائنل انتحان کے بعد اور آپ کی اگر حاضرییں پوری ہوں گی تو آپ کو دس کے دس نمبر مل جائیں گے اور جتنی اس میں سے کم ہو جائیں گے اس تاغ اسی حساب سے اسی ریشو سے اسی پرسنٹیش سے وہ کم کر آپ کو نمبر دے گا اور یاد رکھیں اگر آپ کی حاضری ستر فیصد سے ہوئی تو پھر آپ انتحان دے سکیں گے اور اگر آپ کی حاضری ستر فیصد سے کم ہو گئی تو پھر آپ انتحان میں نہیں بیٹھ سکیں گے سارے مضامین میں نہیں جس مضمون میں بھی آپ کے ستر فیصد حاضری آپ کی لازمی ہے ستر فیصد سے کم آپ غیر حاضری نہیں کر سکتے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کام ہوتے ہیں کوئی چھٹی چاہیے دیکھئے آپ چھٹی کی درخواست تو لکھیں گے لیکن یہ جو چھٹی کی درخواست ہے یہ آپ کی حاضری کو متصر نہیں کرتی بلکہ یہ ایک اطلاع ہے جو آپ نے ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی حاضری اس کو سامنے پیش کر دے گا اور یہ بھی تیس فیصد جو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر حاضر ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کی چھٹی اسی تیس فیصد میں شمار کی جائے گا لہٰذا آپ پورے سمسٹر میں تیس فیصد غیر حاضری کر سکتے ہیں تیس فیصد سے اگر آپ نے زیادہ غیر حاضری کی تو آپ اس سبجیکٹ میں محروم ہو جائیں گے امتحان نہیں دے سکیں گے اور اس مضمون کو اگلے سمسٹر میں جب بھی وہ پڑھایا جائے گا تو آپ کو وہ دوبارہ پڑھنا ہوگا اور حاضری کو مکمل کرنا ہوگا تو یہ حاضری بڑی اہمیت رکھتی ہے ستر فیصد حاضری ضروری ہے سمسٹر سسٹم کے اندر یہ قائدہ ہے اور دس نمبر آپ کے باقی رہ گئے یعنی دس نمبر آپ کو حاضری کے ملیں گے دس نمبر آپ کو پریزنٹیشن کے ملیں گے اور دس نمبر جو ہے وہ آپ یوں سمجھئے کہ جو آپ کا اس سمسٹر کے اندر پورے رویہ ہے کریکٹر ہے وہ رہا ہے استاد جانتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیسے رہے ہیں حاضر ہوتے رہے ہیں آپ نے اسائنمنٹ کیے ہیں آپ نے استاد کی اطاف کی ہے اور آپ نے کلاس میں وقت پر آئے ہیں یہ سارا جو ہے یہ استاد جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کریکٹر اور اس کی بنیاد پہ وہ آپ کو یہ دے دیتا ہے تو گویا کہ آپ اگر اسائنمنٹ پوری لکھیں حاضری بھی پوری اور آپ کا تعلق استاد کے ساتھ بہتر رہتا ہے تو آپ کو وہ دس نمبر بھی پورے دے سکتا ہے سمسٹر سسٹم میں سمجھئے کہ یہ استاد اور طالب علم کا آپ پس کا تعلق ہے جتنا تعلق آپ کا زیادہ رہے گا آپ زیادہ استاد سے رابطے میں رہیں گے سوالات کریں گے چیزیں پوچھیں گے تو آپ کو یہ جو ہے یہ مارکس ملیں گے تو تیس فیصد گویا کہ آپ کی جیب میں ہی یہ مارکس ہیں اب میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے جو سالانہ امتحان کا طرز ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ امتحان دیتے ہیں سو میں سے آپ جتنے بھی لے لیں لیکن سمسٹر سسٹم کے اندر آپ کو جو مارکس حاصل کرنا ہے وہ اسی طرح تیس پہلے مٹ ٹرم ہوگا چالیس فائنل ہوگا پھر یہ تیس جو ہیں اس کو ہم وہ مارکس کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ آپ کا اپنا جو رابطہ ہے اسائنمنٹ ہے آپ کے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اب آپ کو ایک میں ایسی بات بتاؤں کہ آپ ایم فل میں آئے ہیں آپ میں سے جو لوگ دینی مدارس سے فارغ ہیں ان کے پاس شہادہ عالمیہ ہے اور شہادہ عالمیہ اچی سی جو پاکستان کا بہت ہی بڑا تعلیمی محکمہ ہے ادارہ ہے وہ آپ کی اس ڈگری کے بارے میں آپ کو ایکولیشن اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ایم اے عربی کے برابر ہے یا ایم اے اسلامیہ تو آپ کو شعبہ علوم اسلامیہ والعربیہ میں جو داخلہ ملا ہے وہ شہادہ عالمیہ کی بنیاد پر ملا ہے کیونکہ آپ ایم اے عربی بھی ہیں ایم اے اسلامیات بھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ اب جس مدرسے سے فارغ ہیں شہادہ عالمیہ ایک اعلی ڈگری ہے اور جس یونیورسٹری سے آپ نے ایم اے اسلامیات کیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو یہاں داخلہ ملا ہے آپ کا علم بہت زیادہ ہے آپ ہو سکتا ہے اپنے مدرسے میں استاد بھی ہوں مفتی بھی ہوں خطیب بھی ہوں یہ سارے جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے لیکن یونیورسٹری کی جو تعلیم ہے وہ تھوڑا سا مدارس سے مختلف ہے یہاں آپ کو وہ جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے جو مضمون پڑھایا جا رہا ہے اس کی خوب آپ نے تیاری کرنی ہے کبھی اس گھمن میں نہ آئے گا کہ آپ تو خود بہت بڑے عالم ہیں سکولر ہیں ایم فل دراصل کسی کتاب کو پڑھ کے کسی کورس کو پڑھ کے کسی مضمون کو پڑھ کر سوالات کے جواب دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ایم فل نام ہے تحقیق کا اب آپ ایک محقق کی حیثیت سے یہ تین یا چار سمسٹر پڑھیں گے اور اس میں پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مارکس لیں یہاں مارکس کو گنا جاتا ہے اور وہ ہے سی جی پی اے سی جی پی اے یہ کیا ہے یہ وہ عددی نظام ہے جو سمسٹر سسٹم میں جانا جاتا ہے سسٹم میں فی صدی کی بات کی جاتی ہے ستر فی صد نمبر لیے اسی فی صد نمبر لیے ٹھیک ہے آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے مضمون میں مثلا ابلاغ اللغہ العربیہ میں پچاسی نمبر آئے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے چار میں سے چار پوائنٹ لے لی اس اس کو کہا جاتا ہے سی جی پی اس کو کہا جاتا ہے گریڈ اور یہ جو چار ہے اس کو آپ نے حاصل کر لینا آپ پچاسی لے لیں نوے لے لیں پچانوے لے لیں سو لے لیں تب بھی آپ کو یہ جو ڈگری دی جائے گی اس کے اندر لکھا جائے گا کہ آپ نے پچاسی نمبر لیے گویا چار میں سے چار لیے فور بائی فور کہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کے پچاسی نمبر سے کم کسی میں نہیں آنے چاہیے آپ کے عبیلہ عربیہ میں پچاسی نمبر ہیں آپ کے علوم قرآن میں پچاسی ہیں اصول تحقیق میں پچاسی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو یہ گریڈ لکھا ہوگا اور وہ ہے چار میں سے چار فور بائی فور اور داخلے کے لیے آپ یاد رکھیں آگے پی ایچڈی میں جب آپ داخلہ لیں گے تو کسی بھی یونیورسٹی میں گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ لیکن پی ایچڈی ڈگری ایسی ڈگری ہے جس کو دنیا میں چیلنج نہیں کیا جاتا لہٰذا آپ یہ فکر نہ کریں کہ میں گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں لوں اور پرائیویٹ میں نہ لوں کیونکہ وہ پرائیویٹ نہیں کیونکہ یہ ساری ڈگری جو پی ایسی کی ہے یہ ایچی سی کی منظوری سے ملتی ہے تو وہ ایک ہی جیسی ہے آپ جب داخلہ پیسڈی میں لینے لگیں گے تو پورے پاکستان کے مثال کے طور پر پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور لوگ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے بھی اپلائی کر دیا آپ نے بھی وہاں کاغذہ داخل کر دیئے اور آپ کی جو ڈگری ہے جو مثلا لیڈ سے اپنے حاصل کی ایم فیل میں اس میں آپ کے نمبر تھے فور بائی فور چار میں سے چار آپ نے پورے نمبر لی لہذا اب آپ کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی اگر آپ کے تین ہو گئے یا ساڑھے تین ہو گئے تری پوائنٹ فائیو ہو گئے تو آپ کم ہو گئے لیکن اگر کوئی چار والا ہے تو وہ آپ سے اوپر ہے وہ آپ کے داخلہ لینے کا زیادہ حق دار ہوگا اس چیز کو آپ سامنے رکھنا ہے ابھی جو کچھ میں بتا رہا ہوں اگر کچھ اور آپ نے کوئی چیزیں پوچھنی ہو تو وہ آپ واتس آپ پہ میرا نمبر ہے 0333 4356382 اس پر آپ واتس آپ کر دیں تو میں آپ کو جواب دوں گا کوئی بھی سوال کسی کی سمکہ ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے یا داخل کے متعلق ہے یا دیپارٹمنٹ کے متعلق ہے ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ ایک محقق کی حیثیت سے تحقیق کریں سمسٹر میں جا کر تو اس میں یہی ہوتا ہے حصول تحقیق آپ کو پڑھائیں گے تو اس میں جتنے آپ مسادر اور مراجع زیادہ پڑھیں گے اور ان کا حوالہ دیں گے آپ کی آپ کا تھی سے اتنا قیمتی ہوگا اور پاورفل ہوگا جتنے آپ کے کم ہوں گے تو گویا کہ پاپی پیسٹ کر دی ہیں نکل کر دی ہیں تو اس کو ڈگری نہیں سمجھا جاتا وہ بحث وہ تھی سے اچھا نہیں کہلاتا تو آپ محقق کی حصیت سے یہاں رہیں اور یہاں آپ کوشش کریں ہمارے پاس دیوبن مسلق کے لوگ بھی ہیں اہل حدیث مسلق کے لوگ بھی ہیں بہت سارے تو یہاں ایک محقق کی حصیت سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ آپ میں سے جو بچیاں ہیں فی میل ہیں وہ اپنا ایک اپنا نمائندہ بنائیں گی اور وہ نمائندہ ڈپارٹمنٹ سے یا ہیڈ سے یا کسی استاد سے وہ بات کرے گا وہ نمائندہ جو بچیوں کا ہے ہم اس کو کہتے ہیں جی آر گرلز ری پریزنٹیٹیو یعنی بچیوں کا فی میل کی نمائندہ وہ بچی ہوگی وہ ہم انشاءاللہ چند دنوں تک بتا دیں گے کہ وہ کون اسی طرح جو میل ہیں یعنی جو مرد ہیں آپ میں جو طلبہ ہیں ان کا گئے ہیں آپ رابطہ ان کے ساتھ رکھیں کوئی مشکل ہو کوئی چیز پوچھ نہیں ہو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے یا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے تو حافظ صاحب سے آپ رابطہ کریں گے اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی فی میل کوئی بچی کوئی فی میل سٹوڈنٹ کسی بھی میل سٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گی یہ میں بہت ہی زور دے کے کہہ رہا ہوں یہ رابطے جو ٹیلی فون کے ذریعے وات ساپ کے ذریعے اس پہ کوئی بچی کسی بھی میل سٹوڈنٹ سے رابطہ نہیں کرے گی وہ اپنے جی آر سے اپنے نمیندے سے بات کرے یا ڈریکٹ ایچوڈی سے بات کر لے یا ڈریکٹ ٹیچر سے بات کیونکہ اس سے بڑے مسائل آئندہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر کلاس کا جو ہے وہ محول جو تحقیقاتی محول ہے تعلیمی محول وہ خراب ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو اپنے سامنے رکھئے اور میری یہ دعا ہے کہ آپ یہ جو چار سمسٹر ہمارے پاس پڑھیں گے اس میں آپ تھیسز لکھنے کی توجہ زیادہ کریں کیونکہ یونیورسٹی وں میں جس نے تھیسز نہیں لکھا ہوتا اس کو وہ داخلہ ہی نہیں دیتے جس نے تھیسز لکھا ہوتا ہے اس کو داخلہ دیتے ہیں اس کو آپ سامنے رکھئے اور اوقات کی پبندی بڑی ضروری ہے سمسٹر سسٹم میں اپنے استاد سے رابطہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر استاد جو ہے وہ آپ کو چونکہ جانتا نہیں ہے آپ دیکھیں میں علوم قرآن کی بتاؤں گا کہ علوم قرآن کیا ہے تو یہ آج کا جو پہلا لکچر ہے یہ ہے تو علوم قرآن کی لیکن اس میں یہ ہدایت دینا میرے لئے آپ کو ضروری تھا آپ ان کو غور سے سنیئے اور علوم القرآن ایک ایسا مضمون ہے جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے دیکھیں علوم القرآن علوم جمع ہے علم کی اور یہ ہے مضاف اور القرآن جو ہے وہ مضاف الی ہے یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر یہ علوم جاننے بہت ضروری ہیں اور مثلا ایک علم ہے مکی مدنی یعنی قرآن میں شروع میں آپ نے سورتوں میں دیکھا ہوگا لکھا ہوگا سورت البقر مدنی کہیں لکھا ہوتا ہے مکی یہ ایک علم ہے اگر آپ یہ نہیں جانتے آپ تفسیر نہیں کر سکتے اس لئے علماء نے بہت قدیم یہ تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت قدیم علماء نے یہ شرائط لگا دی یں کہ جو شخص ان علوم کو نہیں جانتا مقتعات ایک علم ہے المحکم المتشابہ ایک علم ہے اس طرح بہت سار علوم کا ہم مطالعہ کریں گے اور یہ چودہ لیکچر ہوں گے جس میں آپ نے یہ علوم قرآن کے بارے میں پڑھنا ہے اسی طرح قراءات بھی اسی طرح اللغہ العربیہ بھی جو آدمی عربی زبان نہیں جانتا وہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس کو نہیں کر نہ چاہیے اور خاص طور پر جو شخص عربی بے شک جانتا ہے بہت اچھی جانتا لیکن وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا مثلا ایک کرسٹین ہے ایک ہندو ہے اور وہ عربی بہت اچھی جانتا تو کیا وہ تفسیر لکھے اور پھر ہم اس کی تفسیر کو قبول کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ شخص جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا اس لیے آپ ان چیزوں کو ساندھے رکھئے اور اسائنمنٹ جو ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر وارس آپ نے کرنی ہے اور کتاب کا نام مکمل لکھنا ہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو کتاب میں بھی ہیں عربی میں بھی ہیں تو اس طرح آپ یہ کر کے مجھے بھیجیں گے اس کی تفسیر ہوگی میں ان اسائنمنٹ کو اپنے پاس رکھتا جاؤں گا اور میں لکھتا جاؤں گا کہ آپ کی مثلا سمسٹر کے آخر میں ٹوٹل دس اسائنمنٹ میں نے لکھوائی تھی اور آپ کی دس میں سے دس آئی ہیں تو آپ پورے نمبر مل جائیں گے پھر آپ نے پرزنٹیشن اچھی دے دیئے پورے نمبر مل جائیں گے پھر آپ کی حاضری جو ہے وہ سر آنکھوں پر آپ مفتی ہیں سر آنکھوں پر آپ بہت بڑے عالم ہیں سر آنکھوں پر لیکن اس وقت آپ طالب بن گئے ہیں اور دیکھئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایم فل کریں اور پھر پی ایچ ڈی کریں اور اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا دین کو فائدہ ہوگا دیکھئے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹی وی پر یہ انکر پرسن جو لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی اور کو بلائیا ہوا ہے لیکن اس کے نام کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے پروفیسر ڈاکٹر فلان ابنو فلان لیکن ہمارا جو عالم دین بہت بڑا نام ہے احترام والا ہے عزت والا ہے لیکن اس معاشرے میں کہا کرتا ہوں اس معاشرے نے ان علماء کی قدر نہیں کی لہذا جو ان کا نام کے ساتھ مولانا یا مولوی لکھا جاتا ہے تو وہ حکارت سے دیکھتے ہیں لیکن جس کے نیچے ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے وہ بیشپ کچھ نہیں جانتا لیکن اس کو جو ہیں وہ بڑی عزت دیتے ہیں تو آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے شادہ عالمیہ میں آپ نے علم تو حاصل کیا ہوا بس اس کو آپ دیگری ایم فیل کی لینی ہے تاکہ جب آپ کو بلائیں گے تو آپ کے نام کے نیچے بھی پروفیسر ڈاکٹر فلان ابن فلان پھر وہ دوسرا ہے جو پروفیسر یا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرے گا وہ آپ کو یوں نہیں کہے گا مولانا مولی صاحب یوں نہیں کہے گا وہ بھی آپ کو لازمان اور اگر وہ کہے گا تو آپ کہیں کہ کیوں کی بھاگ کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ ایک چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں انشاءاللہ ہر دوسرے ہفتے ہم ایک کلاس زوم پہ کریں گے جس میں آپ سب شریک ہوں گے اور میں آپ کو وقت بھی دیا کروں گا اور آپ اس وقت پر آن لائن ہو جائیں گے تاکہ کوئی اسی طرح جس طرح جس کو کہتے ہیں بالمشافہ ہم زوم پر یہ باتیں کر سکیں گے تو آپ کو کوئی سوال ایسا ہو وہ آپ لکھئے علوم قرآن کی میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی وہ امید ہے کچھ لوگوں نے بھیج دی ہے مجھے اور باقی لوگ جلد پھیجیں کیونکہ اب اس اگلے ہفتے ایک اور اسائنمنٹ میں دینے والا ہوں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اور ان لیکچرز کو آپ بار بار سنیئے امتحانات اکثر اسی میں سے اسوالات آئیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین